حدیث میں آیا ہے کہ ہر اہم کام جا آپ شروع کیجئے اگر بسم اللہ کو پڑھ کر شروع نہ کیجئے بسم اللہ کے بغیر شروع کیجئے گا وہ ابتر ہوگا یعنی کاثر نہیں ہے وہ کام ابتر ہے حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ہر اہم کام کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے کا عادی ہو تو جب وہ قیامت میں پہنچے گا اور اس کے نام آمال کو کھولا جائے گا اور اللہ کہے گا کہ نام آمال کو دیکھو تو جیسے ہی وہ کھولنے لگے گا کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی عادت کے اعتبار سے ہر اہم کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھے گا بس اللہ سبحانہ وتعالی کہے گا اس کا نام آمال دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لئے کہ جب اس نے مجھے اپنی رحمت سے یاد کر لیا ہے تو کیا اس کو عذاب دیا جائے گا جاؤ اسے جنت میں لے جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی وہ آیت ہے جس کے سبب قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عدد ایک سو چودہ بنتے ہیں کیوں اس لئے کہ ہر سورے کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے سوائے سورہ توبہ کے تو ایک سو تیرہ ہوگا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو سورہ توبہ میں ذکر نہیں ہوئی بسم اللہ اس کا ذکر سورہ نمل کی اس تیسویں آیت میں کر دیا گیا سورہ نمل کے آغاز میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور سورہ نول میں حضرت سلیمان کی خط کا ذکر ہے وہ خط بھی شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بے شک بے شک کیا کہنے تو دو مرتبہ تقرار ہوا لہذا مجموعاً بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حدث قرآن میں ایک سو چودہ بن جاتا ہے پھر فلمہ راہو مستقداً عندہو جب حضرت سلیمان نے فوراں ہی اپنے سامنے تخت کو حاضر دیکھ لیا فقط کہا نہیں عاصف بن برخیہ نے کر کے دیکھ لیا حضرت سلیمان کے سامنے تخت پہنچا تو کہ حضرت سلیمان نعوذ باللہ کسی غرور تقبر میں مطلع ہو سکتے تھے ممکن ہی نہیں تھا نبی خدا تھے تو پھر حضرت سلیمان نے اس وقت کہا قالا حضرت سلیمان کہنے لگے کہ حاضر من فضل ربی یہ سب میرے رب کا فضل ہے سبحان اللہ حاضر من فضل ربی جب آپ کسی کامیابی تک پہنچے تو پہلا جملہ آپ کی زبان پر ہونا یہ چاہیے میرے رب کا فضل ہے اچھی یونیشنیر تک پہنچے ہیں آپ کسی اچھی قابلیت تک پہنچے ہیں آپ کے خیال میں آپ کسی مقام تک پہنچے ہیں تو کیا یہ میرا اپنا کمال ہے یا میرا اپنا ٹیلنٹ ہے یا میرے اپنے دماغ سے ہے اور باقی سب کو بے اکوف تھے اور میں پہنچ گیا تو وہ نہیں پہنچ سکے حاضر من فضل ربی سب سے پہلے تو یہ رب کا فضل ہے یہ رب کا فضل ہے کیوں تاکہ وہ میرا امتحان لے رہا ہے امتحان لے رہا ہے وہ میرا کیا شکرانِ نعمت کرتا ہوں ہم اکپور یا کفرانِ نعمت کرتا ہوں جب بھی کوئی نعمت آپ کے پاس پہنچے سب سے پہلی بات ہے کہ اور یہ اللہ کا امتحان ہے کیا شکرانِ نعمت کرتا ہوں یا کفران کرتا ہوں اللہ نے آگے کہا جو شکرانِ نعمت کرے وہ در حقیقت اپنا ہی فائدہ کر رہا ہوتا ہے کیوں یہ جگہ سورہ ابراہیم قیت نمبر ساتھ میں اعلان کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا جو شکر کرتا ہے میں اسے بڑھا دیتا ہوں لائن شکرتم لازیدن نعمتکم نہیں کہا کہ جو شکر کرتا ہے میں اس کی نعمت کو بڑھا دیتا ہوں لائن شکرتم لازیدن نکم فقط نعمت نہیں بڑھاتا میں خود اسے بڑھا دیتا ہوں یعنی اس کی صلاحیت میں اضافہ کر دیتا ہوں ومن کفرہ اور جو کفران کرے فَإِنَّ رَبِّ غَنِيٌ قَرِيم تو جو کفران نعمت کرنے والا ہے میرا رب تو سب سے غنی اور بے نیاز ہے اسے ضرورت نہیں ہے کسی کے شکر کی